مروان کی شخصیت علمی لحاظ سے ایک تاریخی حجیت ہے پہلے یہ معلوم کرنا کس تاریخ کا آدمی ہے کون سے وقت کا آدمی ہے تو یہ میرے پاس اس دلغابہ ہے ابن عصیر کا ابن عصیر جزری کا بعض وقت ان کے میں کنفیوجنسی ہو جاتی ہے یہ تین بھائی ہیں جزری ابن عصیر کے نام سے اور ایک مورق ہے ایک محدث ہے ایک لغوی ہے قاری ہے تو ان تین بھائیوں نے الگ الگ کام کیے ہیں یہ مورق ہیں اس دلغابہ والے وہ کہتے ہیں مروان بن حکم جو ہے مروان بن الحکم بن عبی العاص بن عمیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف القراشی العموی العموی یکنا ابا عبد المالک بے ابن عبد المالک وہا ابن عم عثمان بن عفان بن عبی عبی العاص یہ اس کا شجرہ دیا ہے کہ بن عمیہ میں سے حضرت عثمان غنید رضی اللہ عنہ کا چچے را بھائی تھا ایک قول یہ ہے کہ یہ دوسرے سال حجرت میں پیدا ہوا امام مالک کہتے ہیں یہ وہ خود والے دن پیدا ہوا وقیلہ بلد یوم الخندق ایک قول نے کہا کہ یہ خندق والے دن پیدا ہوا اور وقیلہ بلد مکہ اور ایک طبقے نکاح مکہ میں پیدا ہوا اور ایک نکاح طواحف میں پیدا ہوا بہرحال اس کا کوئی سا بھی پیریڈ ہے اس کے باپ کے مسلمان ہونے کے بعد کی یہ پیداوار ہے جب اس کے باپ نے یہ بتایا کہ میں مسلمان ہوں اس پر یہ کہ پھر وہ صحابی ہونا چاہیے کہا لم یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کوئی سے نہیں دیکھا لینہو خرجا الی طائف تفلن لا یغل لما نفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اباہو الاخم اس وجہ سے نہیں دیکھ سکا کہ اس کے باپ کو سرکاری دوالب علیہ السلام نے جلافتن کیا تھا طائف میں لما ذکرنا فی ترجمت ابی ہے یہاں انہوں نے کہا جیسا کہ ہم نے اس کے باپ کے ترجمے میں ذکر کیا لیکن یہاں اس کا ترجمہ نہیں دیا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنائے جانے تک یہ طائف پر رہا اس کو اپنا سیکٹری بنا لیا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا سیکٹری بنا لیا وَجَمَّهُ الٰہِ اِسَادْ مِلَا لیا وَنَذْرَ الٰہِ يَوْمَ عَلِيُنْ يَوْمَ ایک دن حضرت حضرت کررار نے اس کو دیکھا فَقَالَا وَیَلُوْكَا وَیَلُوْ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مِنْكَا وَمِّنْ بَنِيْكَا مولا مرطا نے فرمایا خدا تمہیں زلیل کرے تو امت مسلمہ کی علاقت کا ذریعہ ہے تو بھی اور تیری اولاد بھی یہ تو اس شکر میں ہے کہ وہ بہت نیک آدمی تھا مولا مرطا جن کی آنکھیں دیکھتے تھیں کہا خدا تجھے بھی زلیل کرے تیری اولاد کو بھی زلیل کرے وَقَانَ يُقَالِ الْمَرْوَانَ خَيْتٌ بَاطِل اور مروان کو کہا جاتا تھا یہ باطل کی رسیہ باطل کا دھاگا ہے تو وَدُرِبِ يَوْمَدْدَارِ عَلَا قَفَاهُ جس تاریخ عدرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ بلوائیوں نے کیا اس تاریخ اس کی گردن پر چوٹ لگی تلوار کی گردن میں دو رگیں ہوتی ہیں ان کا نام ہے وہ دونوں کٹ گئیں اس کے بعد اس کی گردن ٹیڑی ہوگی اور چھوٹی ہوگی چھوٹی اور ٹیڑی گردن یہ اس کا حلیہ تھا سر موٹا تھا گردن چھوٹی تھی یہ اس کی ظاہری سٹرکچر ہے یہ اس تلغابہ نے ذکر کیا ہے اور جنابِ حیدرِ کررہ نے فرمایا خدا تو یہ زلیل کرے تیری وجہ سے اور تیری اولاد کی وجہ سے امتِ مسلمہ رسوہ ہوگی اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں مستدرک ہے امام حاکم کی اس کے سواہ پانچ سو چھبیس پر ہے پانچ سو چھبیس پر اس کا تعریف لکھتے ہیں کہ جنابِ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس کے بارے میں کیا کہا اس کے باپ کے بارے میں کیا کہا کہتا قالہ ابو بکر بن ابی مریم حدث نے امار بات کرتا ہے کہ حضرت ابو رہرہ تک پہنچے کہتا ہے حضرت بلال حبشی حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی حلاقت قریش کے چھوکنوں کے ہاتھ سے ہو گئی اس عدیث کا ثبوت پیش کرتے وقت حضرت حاکم نے کہا کہ اس عدیث کے مطابع بھی ہیں اور مشاہد بھی ہیں مطابق اور مشاہد کے لئے میں مقدمہ ابن سلاخ لائے ہوں اگر وقت ہوتا تو میں اس کی تشریح کرتا یعنی دوسری عدیث سے جنہیں عوالے مل جاتے ہیں اسی معنی کی تعاید کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں مشاہد اور مطابع یہاں پہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک جو تھی کہنا لا یولد لے اخدن مولودن اللہ اتی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعالہ فا ادخل علیہ مروان ابن الحکم کہ جس وقت کسی کے وہاں بچہ پیدا ہوتا تو برکت کے لئے وہ سرکار کی بارگاہ میں دعا کرانے کے لئے دم کرانے کے لئے لا تھا وہ تو مروان کو بھی لائے گیا سرکار نے فقالا فرمائے یہ چھپکلی بیٹا چھپکلی کا ہے اور یہ خود لانتی ہے اور اس کا باپ بھی لانتی ہے یہ جو جلاوطن کیا ہے اس کے باپ کو یہ ساتھ گیا تھا وہ جلاوطنی کی قصہ تو نہیں بیان کیا اس کو تلاش کرنے میں بڑی خاصی دکت ہوئی کوئی اس کا سراغ نہ ملے وہ پھر میں بتاتا ہوں کہ کس سے تلاش کیا اس کی وجہ جب پتا چل دی ہے جلاوطن کیوں کیا تھا پھر بات کھل جاتی ہے اور اس سے پتا چلا کہ یہ دبی پاک سنگیز کے زمان سے ملون ہے ہاں اور سگیتہ آئیشہ خود کہیں گی سگیتہ آئیشہ نے وہ بات کہی ہے وہ میں بھی بات محلت کرتا ہوں یہ میرے پاس دیکھتے ہیں کہ اس دلخابہ ہے یہ بھی ابن عصیر کا یہ لیکن یہ دوسرا بھائی ہے یہ دونوں الگ رہے ہیں اس کا صفحہ سینثی ہے صفحہ سینثی پر یہ جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر سینثی ہے اس میں وہ روداد ہے کہ جس کے تیت ان کو نکالا گیا تھا جی یہ بات کس نے کہی تھی جناب سیدہ آئیشہ نے یہ روائد کی ہے کہ ایک مرتبہ حکم بن العاص سرکار کے سامنے سے گزرا تو پھر سرکار نے فرما یہ آدمی میری امت کی ذلت ہے لیکن کسے اس کی پشت میں جو ہے نا اس کی وجہ سے میری امت کو ذلت ہوگی وہ ہوا ترید رسول اللہ اور وہ سرکار کا شہر بدر کیا ہوا ہے سرکار نے اس کو شہر بدر کیا جو پوری دنیا میں سرکار نے فرمایا کہ جس آدمی کو کوئی نہ برداشت کرے وہ میرے پاس آجائے جو مرے اور کردہ چھوڑ کے جائے بڑی بڑی ویلفیر سٹیٹس ہیں لیکن وہ جیتے ہوئے اس کو خوراک دیتے ہیں مرنے کے بعد اس کے ذمہ داری نہیں قبول کرتے سرکار نے فرما میری سٹیٹ کا سبجیکٹ ہے وہ میری سبجیکٹ میری سٹیٹ کا رہنے والا ہے کرزہ چھوڑا ہے ادائیگی نہیں چھوڑی میرے پاس ہمیں کرزہ دا کرتے ہیں ادائیگی کا کوئی ذریعہ نہ ہو اس کے بچے بھی ان کا میں وارث ہوں اس کے کرز کا بھی میں وارث ہوں جو ساری دنیا کو کہتے ہیں وہ میرے پاس آئے جس آدمی سے بند پڑے کہ وہ مدینہ شریف میں آکے مرے اس کو مدینہ ہی مرنا چاہیے اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے جو ساری دنیا کو کہتے ہیں ادھر آکر مرو وہ اس کو شہر سے نکالتے کیوں ہیں یہ سوال ہے اس کو آپ نے طائف کی طرف جلافتن کیا اور اس کے ساتھ ہی مروان کو بھی سرکار نے نکالا جس سبب سے اسے نکالا ہے اس میں اختلاف کیا گیا کہ کیا سبب تھا کیا سبب تھا کیا لیکن جس پر سب لوگوں نے اتفاق کیا ہے وہ یہ ہے وہ سرکار کی نکلیں اتارا کرتا تھا سرکار کی ذات پک نکل کے قابل ہے اس کا مزاق اڑانے کے لیے تیرا قد تو ناتر ادار ہے کوئی بسل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چمان نہیں آلہ حضرت کا مسلک رکھنے والا کیوں پتا نہیں ہے کہ آلہ حضرت کا مسلک کیا ہے جو سرکار کی نکلیں اتارے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھوان نہیں جن کے حسن کا احاطہ نہیں کیا جائے کہ یہ ان کی نکلیں اتارتا ہے سرکار کی نکلیں اتارا کرتا تھا چلنے میں بھی یہ آپ نے شمائل میں پڑھا نا کہ سرکار جب چلتے تھے ایسے سرکار اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں اس طرح سرکار چلا کرتے تھے بڑی یہ سنجید کی سپاؤں رکھا کرتے تھے تو یہ کیا کہ سرکار نے اس کے طرح مڑ کے دیکھا تھا وہ لڑکڑا لڑکڑا کے چلتا ہے سرکار کی نکل اتارنے کے لئے جب یہ بات سرکار نے دیکھی فرما کن قذالک اسی طرح ہو جا پھر زندگی بر لڑکڑا تھی رہا اچھا اور اس کے بعد اس دن کے بعد اس کے بعد کہا کہ سرکار ہوا تیرا باپ لئین ہے تو خود لئین ہے فرومیان آشرت ریت اللہ من ترکن زکرہ ابن ابی خیسمہ حضرت سیدہ آشا سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں جناب سیدہ آشا کہتے ہیں انہا قالت لمروان بن الحکم انہوں نے مروان بن الحکم سے یہ بات کہی خینا قالا لے خیا عبد الرحمن بن ابی بکر جس وقت حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا لما لما مطنع من البعث لیزید بن معاویہ بولایت العاد ما قال انہوں نے کہا کہ یزید سے بیعت کرو سن پچاس میں اس کے ولیات ہونے کا اعلان کیا گیا ان سے کہا گیا کہ آپ ان سے بیعت کریں عبد الرحمن بن ابی بکر سے انہوں نے کہا ایسے ملون کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کرتا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے شراب پی دے دیکھا ہے یہ نکاہ محارم کو حلال سمجھتا ہے آل مدینہ نے بغاوت اسی لئے کی تھی اللہ مجرد سیوتینی تاریخ الخلفاء کے اندر اس کی تفصیل دی ہے کہا نکاہ محارم کو حلال سمجھتا تھا بہنوں کا نکاہ بھائیوں سے بیٹیوں کا باپوں سے ماہوں کا بیٹوں کے ساتھ یہ ان نکاہوں کو حلال سمجھتا ہے نکاہ محارم کے یہ معنی ہے اور شراب کو مباہ قرار دیتا تھا اور حضرت قیل صلی اللہ علیہ وسلم پانی فتی نے تفسیر مذری میں تین مقامات پر اپنی تفسیر مذری کے اندر لکھا یہ کافر ہے کہا کہ اگر دین محمدی میں یہ شراب جائز نہیں ہے تو میں دین محمدی کو چھوڑتا ہوں میں عیسیٰ کے مطابق بھی لیتا ہوں اس نے کہا میں نے اپنے بذرگوں کا بدلہ جو بدل میں ہمیں پیش آدھا لیا کہ نے لیا نبی پاک کی اولاد سے جو کفر کا بدلہ اسلام سے لے مسلمان رہتا ہے یہ باتیں جب انہوں نے کہیں تو پھر انہوں نے ان کو قتل کرنا چاہا وہ اصل میں امیدوار تھے کہ میں اب صحابہ کرام میں سے جو سب سے پہلے خلیفہ تھے ان کا سب زیادہ ہوں اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں اب میرا موقع آیا ہے کہ ان کے وفات کے بعد مجھے خلیفہ بنایا جائے جب اس توقع میں تھے تو اچانک اس کو یزید کے مطلق اعلان کر دیا گیا جس میں دنیا بھر کے معائب تھے تو پھر انہوں نے کوئی حلکی بھلکی باتیں اس کے بارے میں کی تو اما انت یا مروان فشد ان رسول اللہ علیہ وسلم لانا اباکا اوزا جناب سیدہ کہتی ہے مروان اس بات کے گوا رہو اللہ نے حضور اللہ السلام نے تمہارے باپ کو لانت کی تھی وانتا فی سلبہی اور تو اس کی پشت میں تھا اس وقت وقد ربیہ فی لانہی نفیہی حدیرن کسیرہ جو اس کے دھڑے کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو بچانا چاہے بچانے کے لئے کیا بات پیش کی تماشی کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے میں جس پر لانت کروں وہ لانت لانت نہیں رہتی رحمت میں بدل جاتی ہے اب اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو سرکار نے فرمایا من صبح سہابیا جو میرے سہابی کو برا کہے گالی دے اس پر اللہ کی لانت ہے اگر سرکار کی لانت پھر رحمت بدل جاتی ہے اس کا بدل پھر سہابا کو گالیاں دینا پھر بڑا کارے خیر ہوا نہیں سہابی کی شان میں کوئی برائی بیان کرنا انتہائی بدبخت اور خدا کی رحمت سے دھتکارے ہوئے حدمی کا کام ہے ہم آل سنت ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے کسی سہابی کے بارے میں نہ بدگوئی کو حلال سمجھتے ہیں نہ کرتے نہ کرنے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ذات پاک ہے ان کے بدل یہ بات مسلمات میں سے ہے کہا کہ سرکار جو ہر بات کو برداش کر کے دعائیں دینے والے ہیں جب ان کو شہر سے نکالے ہیں ایک اکیلا ہی آدمی ہے جس کو شہر بدر کیا ہے دنیا بر کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے پناہ دی ہے اس کو شہر سے نکالے کوئی بڑا کام ہوا ہوگا کوئی معمولی کام نہیں ہوا ہوگا وَلَمْ يَزْلَ مَنْفِيًا حَيَاتًا نَبِيَ صَدْرَمَا عزور کی زندگی بھر میں یہ واپس نہیں آیا وَلَمْا بُلِيَا عَبُوْ بَكْرَ الْخِلَافَةِ جب حضرت صدیر رضیل کو خلافت سے پرد کی گئی قِلَلَهُ فِي الْحَكَمْ لَيْرُدَّهُ الْمَدِينَةِ ان سے کہا گیا کہ اس کو مدینشی واپس لائیں فَقَالَ مَا كُنْتُ لِعْخُلَّهُ اُقْتَسَنْ عَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَمَا انہوں نے کہا میں وہ گانٹ کھولنے کے لئے تیار نہیں ہوں جو سرکار نے گانٹ ہماری ہے وَقَذَالِ قُمْرِ جنابِ عمر سے بھی ایسے ہی کہا گیا انہوں نے ایسے ہی جواب دیا فَلَمَّا بُلِّيَ عُسْمَان رَضِيَ اللَّهُ الْخِلَافَةِ رَدَّهُ جب حضرت عثمان غنید رضی اللہ تروں کو خلیفہ بنایا کہ وہ اس کو واپس لائیں اور صرف واپس نہیں لائے بلکہ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا صرف اس کو رشتہ نہیں دیا بلکہ اس کو اپنا امیر مونشی بنایا اس کو جنرل سیکرٹی اپنا بنایا یہ عملا تو وہ آدمی خلیہ خلافت کے کام کرتا تھا قانون کے طور پر ان کو استعمال کرتا تھا پھر وہ باغ فدق جو حضرت سیدہ کے مطالبے پر نہیں دیا گیا تھا افریقہ کی حضرت عثمان غنید رضی اللہ تروں کے دوری حکومت میں دوری خلافت میں اس کو دی جاتی تھی یہ وہ آدمی ہے اب یہ کہ ایک صحابی نے ایسا کام کیا ہے صحابی خلیفہ رسول ہیں خلیفہ برحق ہیں اور یہ معامل خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں ہم ان کے بارے میں نہ کوئی کمزور رائے رکھتے ہیں نہ ان کا ذکر برائی سے کرتے ہیں مگر اس آدمی نے ایکسپلائٹ کیا ہے اسلامی حکومت کو اور ان سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے ان نے کہا میں نے سرکار سے گزارش کی دیئے سرکار میں وعدہ کیا تھا وہ واپس لاؤں گا سرکار کے صحابہ نے کہا کہ حدیث متواتر کے مقابلے میں خبر عباد قابلے قبول نہیں ہیں اسی پر ان کے حالات خراب ہوئے اور یہی باعث بنا ہے ان کے شہادت کا اب دیکھئے شاہدالعزیز صاحب محدد دیلوی ان کا فتاوہ عزیزیہ اس کا صفحہ نمبر دو سو پچیس ہے صفحہ نمبر دو سو پچیس پر جو انہوں نے لکھا ہے اس کو اردو زبان میں پڑھتا ہوں تاکہ میرے پاس پرشن کا بھی ہے لیکن پرشن کا میں پڑھتا نہیں ہوں دیکھیں اردو سارے سمجھتے ہیں اس میں سوال ہوا حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کو برا کہنے کے بارے میں آل سنت کیا ثابت ہے جواب آل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے نہ کہ لوازم سنت سے وہ کہتے ہیں آل بیت کی محبت چاہے فرائض ایمان سے ہے نہ کہ لوازم سنت سے اور یہی بات ابن تیمیہ نے جو کتاب لکھے حقوق آل بیت اس کے اندر سوا پانچ پر یہ بات نے لکھی ہے کہ یہ جو حضور کی آل بیت ہے ان سے محبت چاہے یہ لوازم سنت سے نہیں ہے یہ فرائض ایمان سے ہے یہ امام شافی کا عقیدہ ہے اور محبت آل بیت اور محبت آل بیت سے ہے کہ مروان علیہ اللہ کو برا کہنا چاہیے اور محبت آل بیت سے ہے کہ مروان کو برا کہنا چاہیے ہاں یہ شاب دلعزیز صاحب ہے جو بندیوں کے بے استاد ہیں بریلیویوں کے بے استاد ہیں اور اس سے دل بیزار رہنا چاہیے علی الخصوص اس نے نہایت بدسلو کی عدرت امام حسین اور آل بیت کے ساتھ اور کامل عدابت ان حضرات کے ساتھ رکھتا تھا اس خیال سے اس شیطان سے نہایت بیزار رہنا چاہیے بہت سو جائیے آگے انہیں جناب امیر 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 رضی اللہ تعالیٰ کا وہ صحابی رسول ہیں ان کے بارے میں کوئی کمزور رائے نہیں رکھنی چاہیے یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں جناب اس سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ جو فقیعہ ہیں سیکھنا ہے ٹوٹل دین کا دو تھرڈز دو تہائی اس اکیلی سے سیکھا جا سکتا ہے اس پوری روے زمین پر اسلام کا بند تھرڈ جاننا والا کوئی نہیں ہے سرکار کی بارگاہ میں نو برس بی بی بن کے رہی ہیں اتنا علم اللہ تعالیٰ نے جناب اس سیدہ کو دیا کہ کل اسلام کا دو تہائی اکیلی حضرت سیدہ سے عادل گیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی